کیا گیا ہے یہ اس کا جو موڈل ہے اور چھے سو ساٹھ وارٹ اس کی سولر کپیسٹی ہے لیکن ہم نے پان سو پانتالیس وارٹ کے دو پینل یوز کیے ہیں جو اس کا لوڑ بڑی آسانی سے یہ اکھا رہا ہے اس ویڈیو میں اس کی مکمل سیٹنگز ہم آپ کو سکھائیں گے اور یہ اس کی سپیسیفکیشن دیکھ لیجئے یہ اس کی دوسری سپیسیفکیشن دیکھ لیجئے انپوٹ کی گیا ہے انپوٹ رینج کیا ہے سولر چارج کنٹرولر کے امپیر کتنے ہیں وولٹ کتنے ہیں بیٹری تونسی یوز ہوگی اور اس کے جو سپیسیفکیشن وغیرہ کیا ہوگی تو سنگل بیٹری کا یہ یو پی ایس ہے اس ساتھ کا ٹیوبلر ٹی اے اٹھرہ سو موڈل کی بیٹری اس کے ساتھ استعمال کی گئی ہے دو ادھر سولر پینلز لگائے گئے ہیں جو کہ پان سو پنتالیس وارٹ کے ہیں اور ان کے کنیکشن پیرلل میں کیے گئے ہیں اس کے جو اوپن سرکٹ وولٹیج ہیں تقریباً فورٹی سکس وولٹیج ہیں ان دونوں سولر پینلز کو ہم نے پیرلل میں جوڑا ہے سولر پینلز کی ڈریکشن جو ہے بلکل ساؤت کی طرف رکھی گئی ہے اور اس کا جو زمین کے ساتھ چھت کے ساتھ جو زاویہ رکھا گیا ہے وہ تقریباً ٹوانٹی فائیو ڈگری تک رکھا گیا ہے ٹوانٹی فائیو ڈگری اس کا اینگل رکھا گیا زمین کے ساتھ اے سی ڈی سی بریکرز استعمال کی گئے ہیں سولرز کے لئے اور یہاں پر ہمارے انپٹ آؤٹپٹ کے لئے سرکٹ بریکر استعمال ہوئے ہیں اور یہ آؤٹپٹ کے لئے ہم نے چھے امپیر کا سرکٹ بریکر استعمال کیا ہے یہاں پر چینج آور لگایا گیا ہے چینج آور جو ہے ون نمبر پر وابڈہ ہوگی اور ٹو نمبر پر سولر ہوگا آؤٹپٹ پر ایک وولٹ میٹل لگایا گیا ہے اچھا جی اس ویڈیو کے بنانے کا جو خاص مقصد ہے باقی تو ساری عام چیزیں ہیں تقریبا ہر بندے کر لیتا ہے اس کا جو خاص مقصد وہ یہ ہے کہ اس یوپی ایس کی جو سیٹنگز ہیں ان کو کس حساب سے کیا جائے کہ جناب اس کی بیکسیمم آؤٹپٹ ہمیں حاصل ہو سکے اور ہمیں جو ہے مارا بجلی کا بل کام آئے تو اس مقصد کے لیے چلتے ہیں یہ سیٹنگز میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم نے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سیٹنگ والا بٹن جو ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے جیسے ہی آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے تو چند سیکنڈ کے بعد اس کی سیٹنگ نمبر ون آ جائے گی سیٹنگ نمبر جو ون ہے اس کا مقصد کیا ہے سیٹنگ نمبر جو ون ہے اس کا مقصد کیا ہے ابھی یہ ہے نائنٹی وولٹ پر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رینج ہے نا وولٹیج کی انپٹ وولٹیج رینج نوے سے دو سو اسی تک رہے گی نوے سے دو سو اسی تک تو ہمیں چاہیے ہم نے ایک سو ستر سے دو سو اسی والی رینج سیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس کی سیٹنگ چینج کر دیں گے یہ ہم نے انٹر کا بٹن دبانا ہے جب یہ بلنگ کرنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے دوسرا بٹن پریس کرنا ہے اب ون سیونٹی آ گیا جب ون سیونٹی آ گیا ہے تو اب یہ والی جو سیٹنگ ہے ایک سو ستر وولٹ ایسی سے دو سو اسی وولٹ پر یہ کام کرے گا اگر ایک سو ستر سے کم وولٹ جائیں گے تو یہ ہمیں بیٹے پر شفٹ کروا دے گا یہ واپڈا کے ساتھ لنک ہمارا ڈسکرینٹ کروا دے گا اب یہ سیٹنگ آ گئی ہے اس کو ہم نے انٹر کر دینا یہ ہم اس کو انٹر کر رہے ہیں یہ ہماری سیٹنگ ہو گئی ہے سیو سیٹنگ نمبر ون ہماری ہو گئی ہے سیو اب ہم چلتے ہیں سیٹنگ نمبر ٹو کی طرف اچھے سیٹنگ نمبر ٹو کیا ہے یہ میکسیمم اے سی چارجنگ کرنٹ ہے کہ اس کو آپ نے کس پر سیٹ کرنا ہے ڈیفارٹ جو ہے پندرہ مپیر پر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ آف بھی کر سکتے ہیں آن بھی کر سکتے ہیں پندرہ یا بیس امپیر پر سیٹ کر سکتے ہیں یہ پندرہ مپیر کے اوپر سیٹ ہے اس کو ہم نے کر دینا بیس امپیر پر سیٹ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹری کی جو کپیسٹی ہے کافی زیادہ ہے تو ہم اس کو بیس امپیر پر سیٹ کر دیں گے تو چلتے ہیں اس کی جناب یہ سیٹنگ کی طرف جب یہ بلنگ کرنا شروع ہو جائے تو پھر ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے یہ بیس امپیر آگئے ہیں واپڑا سے جو چارجنگ ہوگی اس کی بیس امپیر پر ہوگی یہ سیٹنگ نمبر دو ہماری مکمل ہو چکی ہے بیس امپیر پر اس کی چارجنگ ہوگی اب چلتے ہیں سیٹنگ نمبر تین کی طرف تین کا مطلب کیا ہے جو تین نمبر سیٹنگ ہے اس کو بڑا گوھر سے سمجھیں آٹو ری سٹارٹ وین اوورلوڈ جب ہمارا یو پی ایس اوورلوڈ ہوگا تو یہ آٹو ری سٹارٹ ہو یا نہ ہو یہ آف کیا ہوگا ہے اس کو آف ہی رہنے دیں ٹھیک ہے جی وجہ کیا ہے کہ اوورلوڈنگ کے اگر کوئی شو آیا ہے تو آپ بار بار وہ ری سٹارٹ ہوگا تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے جناب آپ کیا کریں کہ اس کو بالکل آف رہنے دیں ٹھیک ہے چلتے ہیں اگلی سیٹنگ کی طرف تین نمبر سیٹنگ چار نمبر سیٹنگ پر آگئے چار نمبر سیٹنگ کیا ہوتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ سیٹنگ ہے یہ ہے لوڈ کی ٹھیک ہے جی تو یہ چار نمبر سیٹنگ ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں سٹرونگ ابھی جو اس کی سیٹنگ ہے وہ ایس بی یو پر ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ پریلٹی تو سولر کو ہوئے ہوئی کہ سولر ہمارا لوڈ پورا کرے گا اگر سولر کی انرجی کم آ رہی ہے اور ہمارا لوڈ زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ بیٹری یوز ہوگی اگر بیٹری بھی جب یہ ہمارا سسٹم پورا نہیں ہوگا اس کے بعد یہ اس پر واپڑا پر شفٹ ہوگا تو اس کی جو سیٹنگ ہے یہ بہترین ہے کہ سولر ہے پہلے بیٹری ہے اس کے بعد اس کے بعد بیٹری ہے اس کے بعد یوٹیلٹی پر ٹرانسفر ہوگا تو یوٹیلٹی پر ٹرانسفر کب ہوگا جب بیٹری کی جو سیٹنگ وولٹیج ہیں وہ لیمٹڈ ہو جائیں گے اس کو آپ رکھیں ہائیر پر ذرا یعنی کہ گیارہ بارہ وولٹ پر رکھ لیں اس کو تاکہ ہماری بیٹری بھی زیادہ زیادہ نہ ہو جب بارہ وولٹ پر آپ رکھ لیں گے تو ہماری بیٹری اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوگی پھر واپڑا پر یہ شفٹ ہو جائے گا چلیں پانچ نمبر جو سیٹنگ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں تین چار طرح کی سیٹنگ ہے تو یہ اس کو سمجھ لیں یہ ڈفارٹ پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے سی ایس او سی ایس او یہ ڈفارٹ پر رکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سولر ہی اس کو پہلے چارج کرے گا سی سے مراد ہے چارجنگ ایس او سے مراد ہے سولر ہے ادھر آئیں یہاں پر یہ دیکھیں درہا یہ چارجنگ سی ایچ جی سیمرہ چارجنگ ہے اور یہ وہاں جو ہے نا یہ آل پر رکھی ہوئی ہے آل پر سے کیا مراد ہے کہ یہ سولر پہ بھی کرے گا یہ آل پر آپ نے نہیں رکھنی بالکل یہ سیٹنگ آپ کی آل پر نہیں ہونی چاہیے یہ جو چارجنگ ہے آپ کی سولر پر ہونی چاہیے سولر ہی اس کو بیٹری کو چارج کرے تو آپ کو میکسیمم بچت ہوگی ادروائز آپ کا فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد انہاں بھی یوٹیلٹی ہے یہ یوٹیلٹی یہ اس پر صرف بیٹری چارجی واپڈا پر ہوگی یہ کام بھی نہیں ہے آپ نے کرنا تو اس پر اس سیٹنگ پر بھی نہیں رکھنا ہے اس کو پانچ نمبر سیٹنگ کو اس پر بھی نہیں رکھنا آپ نے رکھنا اس دوسرے نمبر والی سیٹنگ کو پانچ نمبر کو اس دوسرے نمبر والی سیٹنگ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے جو لاسٹ والی سیٹنگ ہے نا یہ صرف سولر پر چارج کرے گی بیٹری ٹھیک ہے یہ اگر جو لوگ چاہتے ہیں صرف بچت کرنے کے لیے انہوں نے سولر لگایا ہے تو یہ جو انڈ والی سیٹنگ کر دیں بجلی ہو نہ ہو آپ کی بند ہو آ رہی ہو جا رہی ہو بیٹری چارج صرف سولر پر ہوگی یہ انڈ والی سیٹنگ کر دیں اگر آپ نے صحیح یوز کرنا ہے دن رات کو ٹھیک ہے جی آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی نرجی پوری لوڈ پورا نہیں ہو رہا تو پھر کیا واپٹ پر بھی چارجنگ ہو پہلے سولر پر چارجنگ ہوگی اگر سولر پورا نہیں کر رہا تو پھر واپٹ پر ہوگی پھر آپ یہ سیٹنگ کریں یہ سب سے بیسٹ سیٹنگ ہے لیکن فل جو بچت والی سیٹنگ ہے وہ یہ والی ہے لیکن اس سے پھر آپ کو چوبیس کے انڈے لوڈ مل نہیں سکے گا اس لیے اس پر نہ ہی سیٹنگ کریں تو بہتر ہوگا سٹاک بیڑاو ہے چھوٹی سیٹنگ یہ سیٹنگ جہاں کام کرتی ہے یہ سیٹنگ یہ کام کرتی ہے کہ آپ نے جب بیٹی لو ہونی ہے تو سسٹم کو شٹ ڈان کب کروانا ہے چھٹے نمبر والی سیٹنگ ہے تاس فولٹ پر آپ نے اس کی سیٹنگ کر دینی ہے تاکہ اگر یہ جو مطلب شٹ ڈان ہو جائے یہ دیکھیں داس فولٹ پر اس کی سیٹنگ کر دیں یہ بہترین سیٹنگ ہے داس فولٹ جب بیٹی کے رہ جائیں گے تو یہ سسٹم شٹ ڈان ہو جائے گا اب یہ ساتھویں نمبر والی سیٹنگ یہ سیٹنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس سیٹنگ کے اندر جو ساتھویں نمبر والی سیٹنگ ہے یہ سیٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سولر پر لوڈ چلا رہے ہیں بیٹری لوڈ جو ہے آپ کا زیادہ ہو گیا ہے سولر سے انرجی کم آ رہی ہے تو پھر آپ کا سولر لوڈ پورا نہیں کر رہا تو بیٹری شیئر ہو جاتی ہے ساتھ جب بیٹری شیئر ہوتی ہے تو ایک لیمٹ پر آکے آپ بیٹری کی شیئرنگ روک دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بیٹری آپ نے پوری ہی یوز کر لی تو اگر واپڈا ایکسیڈنٹلی بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا یوز کریں گے تو اس سیٹنگ کو آپ نے تھوڑا سا ہائی رکھنا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بیک اپ بڑھ جاتا ہے بیک اپ بڑھنا ہے تو ان وولٹج کو ساتھ نمبر والی سیٹنگ اس موڈل کی جو ہے اس کو تھوڑا ہائی کر دیں یہ میں نے اس کو کر دیا ہے بارہ وولٹ پر سیٹ کر دیا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا یو پی ایس پھر جلدی بند نہیں ہوگا تو یہ ہم نے سیٹنگ اس کی بارہ وولٹ پر کر دی ہے اچھا جی ابھی اس سیٹنگ کو ہم نے بارہ وولٹ پر کر دیا ہے تو اس کی جو چینجنگ ہے نا یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس کو بارہ وولٹ پر کیا ہے تو اب یہ لوڈ ہمارا جو ہے وہ آف ہو گیا اب چلتے ہیں لوڈ آف ہو گیا ہے اب یہ فائدہ پر شفٹ ہو گیا ہے ہمارا لوڈ تو اب یہ آٹھ نمبر والی سیٹنگ ہم نے کرنی آٹھ نمبر والی سیٹنگ کیا کرتی ہے سٹاپ یہ دفالٹ جو ہے چودہ وولٹج پر ہی ہے ٹھیک ہے اس کو چودہ وولٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوٹیلٹی اس میں شامل ہو رہی ہے چارجنگ کر رہی ہے تو یہ واپس بیٹری موڈ پر آجائے یا پھر سولر موڈ پر آجائے تو اس کو ہم نے چودہ وولٹ پر ہی رکھا ہے چلتے ہیں نیکس سیٹنگ کی طرف یہ جو ہے سیٹنگ نو نمبر والی سیٹنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو سولر کی چارجنگ ہے اور واپٹا اگر مل کے بھی سکسٹی امپیر تک جائے تو بیٹری چارج اس سے ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بیٹری کافی بڑی ہے ایشو کوئی نہیں ہے ہمیں اگر اٹھارہ یہ ساٹھ وولٹ تک بھی ہو تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں چارجنگ کا کرنٹ کا ایشو کوئی نہیں ہوگا اچھا یہ ہماری سیٹنگز مکمل ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ریکوور مینوفیکچرنگ سیٹنگز یہ بس مکمل ہو چکی ہیں یہ اب شروع سے سٹارٹ ہو گئی ہیں تقریباً یہ ساری سیٹنگز میں نے آپ کو نو دس پوائنٹ تک جو تھی ساری بتا دی ہیں تو اس طرح کی سیٹنگز اور اس طرح کی پروبلمز آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ورس اپنا کنٹے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تکیو سو مچ